بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزیدار سی روٹی اور یہ ہے چنہ جوار کی روٹی اس میں ہم تین قسم کا آٹھا استعمال کریں گے اور تین قسم کے آٹھے سے یہ روٹی بنے گی اور کیا کیا چیزیں ہم اس میں استعمال کریں گے پہلے آپ وہ دیکھ لیں یہ ہے ہمارے پاس ہرہ لسن مطلب لسن کے جو ہری پتیاں ہوتی ہیں وہ ہم نے لی ہے تین ٹیبل سپون اور اس کو ہم نے باریک چوب کر لیا ہے اس طریقے سے آپ نے لے لینی ہے اور باریک دو کر چوب کر لینی ہے اور یہ ہے ہمارے پاس آدھا کپ گھوار کی پلی یہ آپ کو مارکٹ سے آسانی سے مل جائے گی اسے بھی ہم نے باریک چوب کر لیا ہے اور یہ کچھ اس قسم کی ہوتی ہے یہ آپ کو مل جائے گی بہ آسانی مارکٹ سے اور اس طرح کی یہ پھلی ہوتی ہے اور یہ ہے ہمارے پاس نمک ایک چمچ ہم استعمال کریں گے ایک چمچ سفید زیرہ استعمال کریں گے ایک چمچ کٹا ہوا انار دانا لیں گے اور تین چمچ چوب کی ہوئی ہری مرچے لیں گے تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے یہ بڑا سا برطن لے لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے دین قسم کا آٹھا اور اس کو آٹھے کو جو ہے ہم چھان لیتے ہیں تو چنے کا آٹھا مطلب یہ بیسن نہیں ہے یہ چنے کا آٹھا ہے جو بنے ہوئے چنے ملتے ہیں نا مارکٹ سے وہی ہے یہ اور اس کو میں نے گھر میں اس کا آٹھا بنا لیا ہے تو یہ آدھا کپ ہے یہ ہم ڈال لیں گے اور یہ ہے ہمارے پاس جوار کا آٹھا ہم آدھا کپ ڈالیں گے یہ بھی آپ کو مارکٹ سے بہ سانی مل جاتا ہے یہ آٹھا بھی اور تیسرا آٹھا جو ہم ڈالنے والے ہیں اس کے اندر وہ ہے گندم کا آٹھا ہم لیں گے ایک کپ تو یہ بھی ہم اس کے اندر ہی ڈال لیتے ہیں اور تینوں جو آٹھے ہیں اس کو ہم اچھے سے چھان لیتے ہیں ساری جو آٹھے ہیں سارے تینوں قسم کے وہ اس کو ہم نے چھان لیا ہے اب ہم اس میں یہ ساری چیزیں شامل کریں گے تین چمچ چوب کی ہوئے ہرے لسن کے پتے آدھا کپ گوہار کی پلی چوب کی ہوئی ایک چمچ نمک یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے بھی ڈال سکتے ہیں بہت ہی مزے کی روٹی بنتی ہیں ضرور ٹرائی کریے گا ایک چمچ ہم ڈالیں گے سفید زیرہ ایک چمچ کٹا ہوا اناردانہ اناردانے کو آپ دو کر استعمال کریے گا اور یہ ہے چوب کی ہوئی ہری مرچے یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈال لی ہیں تو اسے ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لینے کے بعد ہم گنتے جائیں گے آم نورمل آٹے کی طرح تو اس کو ہم اس طرح سے ڈک کر رکھیں گے تاکہ اس کو ہوا نہ لے گی اور دس منٹ کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں آٹا ہمارا بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے تو چلیے اب ہم اس کی روٹیاں دیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے توا گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس طرف جو ہے ہم بنا لیتے ہیں روٹی یہاں پر میں نے خوشکا لیا ہوا ہے اور ہم اس میں سے پیڑا بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے کر کے ہم روٹیاں دیار کریں گے اس کی اس کی اس طرف سے ہم ہم پھوشکا لگا لیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا بوٹ پر بھی ڈال دیں گے اور اس کو ہم بیل لیتے ہیں اس کو ہم نیچے رکھ دیتے ہیں تاکہ ہم ایزیلی روٹی بیل سکیں روٹی کو ہم نے بیل لیا ہے اب ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں توا ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم روٹی ڈال لیتے ہیں اس کے اوپر سائٹ چینج کر لیتے ہیں اس کی دونوں سائٹ سے یہ پک گئی ہے اب ہم اس کے اوپر گی لگا لیتے ہیں ایک چمچ گی ڈالیں گے آپ مکھن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دیسی کی بک گی کا بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ڈالڈا کر رہی ہوں اور اسے اس طرح سے گھمائیں گے اس کو پرائی کریں گے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے دوسری سائٹ سے بھی اس کو سیکھ لیتے ہیں تو روٹی ہماری تیار ہو گئی ہے اسے ہم نکال لیتے ہیں اسے اس طرح سے رکھیں گے اوپر تاکہ یہ ایکسٹر جو گی ہے وہ اس سے نکل جائے اسے ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے تو اسی طرح سے ہم باقی کی روٹیاں بھی سیکھ لیتے ہیں تو لیجیے جناب ہماری چنہ جوار کی روٹی بلکل تیار ہے اسے میں نے سرف کر دیا ہے میرے پاس مکن نہیں تھا تو میں نے نہیں لیا آپ کے پاس اگر مکن موجود ہے تو آپ اس کے اوپر جو ہے مکن لگا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی روٹی لگتی ہے میں نے اسے ٹرائی کیا ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے ضرور آپ اس ریسیپی کو ٹرائی کریے گا تو نیا بنائیے اور نیا کھائیے تو چلیے اسی کے ساتھ آپ سے چاہوں گی اجازت ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اللہ حافظ